صبح جو ہے آج کل ہماری ہوتی ہے کافی لیٹ کیونکہ دھن بہت زیادہ رہتی ہے تو پھر ہم لوگ اٹھتے بھی تھوڑا سا لیٹ ہیں ملکہ دس گیارہ بجے ہم لوگ اٹھتے ہیں پھر کتے کتے ناشتہ گیارہ بارہ اس طرح بچ جاتے ہیں اور آج جو ہے ماشاءاللہ بری اچھی دھوپ مکلے ہوئی تھی میں آپ کو دکھاتے ہو بھی اور کپڑے بھی جو ہے ہم نے پھر سپنے کے لیے ڈال دیئے دھوپ کا فائدہ اٹھا کر کیونکہ کل جو ہلکی پور کسی بارش ہوئی تھی نا اس کے پاس بہت اچھی دھوپ لگی ہوئی تھی تو پھر ہم لوگوں نے سب رومز کی جو ہے وہ ونڈوز بغیرہ اوپن کر دی تھی تاکہ تھوڑی سی اندر جو ہے وہ دھوپ آئے اور تھوڑی سی فریشنس آئے اور یہاں پر بس ایسے ہی میں آگ ہی تھی دیکھنے کے لیے اور یہ میرا صوفا سیٹ ہے اس کا ڈیزائن کچھ اس طرح کے ہے اچھا یہ میں نے کسی کے گھر پر دیکھا تھا اور پھر وہاں سے میں نے پکچر لی تھی اور میں نے پھر اس طرح کا میں نے چوز کیا تھا جو کہ زیادہ ڈسٹی اور گندہ نہ لگے اور ٹیبل جو ہے وہ اس طرح کا ہے اس کے بوت سائٹ پہ جو ہے وہ ڈرورز ہیں اور کافی ہیوی ٹیبل ہے میرا یہ بناوا ہے صوفا سیٹ جو ہے وہ فائیو سیٹر ہے تو یہ والا ٹو سیٹر ہے اور وہ بڑے والا ہے وہ تھری سیٹر ہے تو اس طرح سے اس کو کور کیا ہوا ہے کیونکہ اتنا زیادہ گیسٹ وغیرہ آتے نہیں ہے لیکن جب کہ اس وغیرہ آتے ہیں تو پھر یہاں سے چادرے وغیرہ ہتا دیتے ہیں کور وغیرہ میں نے نہیں لیے ان کے ابھی تک کیونکہ مجھے اتنا پاکستان میں ٹائم ہی ملتا جتنے دفعہ بھی گئی تو میں ان کے کورس لے ہی نہیں سکے لیکن انشاءاللہ جو ہے میں ان کے کورس جب جاؤں گی تب میں جو ہے صوفا کے بھی اور جو روم چیئرز ہیں ان کے بھی کورس لوں گی اچھا روم چیئر ہے یہ بھی میں نے ایک ولاغ میں کسی کے ولاغ میں دیکھنی دی تو مجھے بہت تیاری لگی تھی اور یہ واقعی روم میں رکھی ہوئی بھی بہت اچھی لگتے ہیں تو یہ خود بن موائن تھی اس طرح سے اور اس کے ساتھ یہ کشن بس خود سے کور میچ کیا ہے کوئی ڈیسائیڈ نہیں تھا بس بائچان یہ کشن کورس پڑے ہوئے تھے تو ساتھ میچ ہو گئے اور پیٹ کی جو بیک ہے وہ دیکھ رہے ہوں اس کے پر کپڑا ڈالا ہوا ہے کیونکہ میں یہاں پر ہوتی نہیں ہوں پاکستان میں تو امی جو ہے میں اس کے پر کپڑا ڈال دیتی ہے تاکہ ڈسٹ وغیرہ نہ آئے کیونکہ یہاں پر گھر میں بہت زیادہ ڈسٹ آ جاتی ہے اور ابھی جو ہے میں اپ بکر ہوتے ہیں ایک سائٹ پر کیونکہ وہ رات کو اس کو کھلا کھلا کے مجھے سلانا ہوتا ہے اور میں نے کہا چلو آج میں اتار دیتی ہوں اس کو کور کو اور میرے ہزبن کہہ رہے تھے اب دو دن رہ گئے ہیں واپس آدھے اور تم نے جو ہے اس کا کور اتار دیا ہے اور میرے سائٹ ٹیبل کے جو ڈرارز ہیں وہ بھی کافی بڑے 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 ہیں چھوٹے رہی ہیں اچھے خاصے بڑے ڈرارز ہیں تو اس طرح سے میرا بیٹ جو ہے وہ بہت خوبصورت بنا ہوا ہے اس کی جو سائٹز ہیں وہ بھی دیکھیں پوشنگ ہوئی ہوئی ہے ساری اور ساتھ میں اسی کلر میں جو ہے ساتھ میچنگ میں وارڈروپ بنوائی تھی اور فل سائز میرر لگوایا ہے میں نے اس کے نیچے بھی ایک ڈرار ہے جو یہ میرا وینٹی ہے یہ بھی اندر سے کافی بڑی ہے میں نے پہلے بھی ولوگ میں دکھائی ہوئی ہے تو بہت ہی سمپل ساتھ چھوٹا سا میں نے روم جو ہے اپنا سیٹ کیا ہوا ہے تو خیر اس کے بعد کپرے جو تھے وہ ڈرائے ہو گئے تھے تو میں نے کہا فٹا فٹ ان کو سمیٹ لیتی اور میں نے یہ منگوائی تھی درما شائن کے کچھ پروڈکٹس منگوائی تھے بہت اچھے ہیں اس کا کلنزر ہے اگر آپ نے زیادہ کچھ نہیں لینا نا آپ اس کا کلنزر لے لیں اس کا جو ہے سکرب لے لیں ایک یہ پیل آف ماسک لے لیں اور ایک یہ سکن پولشر یہ ہی کافی ہوتا ہے اناف ہوتا ہے یہ بہت اچھے اس کے ریزرلٹس آتے ہیں دن میں تو اب موسم کافی بہتر ہونے لگیا لیکن رات میں نا پھر بھی مغرب کے بہت بہت تھنڈ ہو جاتی تو تھوڑے سے لکڑیاں وغیرہ جلالی تھی اور ساتھ میں فش فرائی کر لی تھی ہم لوگوں نے بڑا دل چاہ رہا تھا کہ فرائیڈ فش کھائیں تو گھر پہ یہی پھر ہم لوگوں نے مسالہ لگا ہوا تھا اس کو ہمیں مسالہ بہت مزکہ لگاتی ہیں بہت اچھا لگاتی ہیں مجھے اپنی ماما کے ہاتھ کا بھی بہت اچھا لگتا ہے وہ بھی فش جب بھی بناتی تھی ایسی بناتی تھی کرا رہی اور بہت مزکی بناتی تھی تو خوبصہ آج کا بلوگ آپ لوگ کو اچھا لگا ہو تو لائک سبسکرائب اور شیر زمیر کی دیکی